فٹاغرفی میرا شوق ہے اور اس شوق کی خاطر میں نے کیے کئی سفر اور یہ سفر ہے زلہ نگر کے اندر ایک بہت ہی سرسبز و شاداب گاؤں گپہ سے بھی کہیں آگے دور شنی کی طرف جہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت گلیشیر بھی ہے شاندار راکہ پوشی کے یہ نظاریں راستے بر آپ کو نظر آتے رہیں گے ہمارے سفر کا آگاز ہوتا ہے نومل ویلی گلگت سے گھر پہنچ کے ہم نے موٹر کی ٹینکی فلکرالی اور موٹر کے نٹ اور بوٹ کو ہم نے کس کے چیک بھی کیا ہم نے یہی سے جانا ہے اس سسپنشن بریج سے جاتے ہوئے آگے چھلت ویلی سے آگے جانا ہے موسیقی یہ ہے چھپروڑ بریج موسیقی میں اس وقت یہاں چھپروڑ بریج میں پہنچ چکا ہوں اور اس سے آگے روانہ ہوں موسیقی 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 موٹر سائیکل نے کھچائی باند کر دی ہے تو کتر کے ایک سلیٹر دبالے باکے جا رہا ہوں موسیقی موسیقی یہ راستہ تھوڑا چڑھائی سی ہے اس سے آگے ہم تقریباً پہنچ ہی چکے ہیں بس کوئی مزید بیس پچیس منٹ کا راستہ رہ جاتا ہے چیڑ کے درک سبحان اللہ کیا کہنے ہیں یہ میں اسی راستے سے آیا ہوں موٹر کے کھچائی نے یہاں آکے ادم توڑ دیا ہے موٹر کو بھی رسٹ کرایا ہے اور خود بھی رسٹ کر رہا ہوں ٹوٹل چڑائی ہے وہاں سے یہاں تک تو اتر کے ایکسلیٹر دبا دبا کے یہاں تک پہنچ جاؤں کھر دیکھتے ہیں آگے اللہ مالک ہے ہر دس پندرہ منٹ کے سفر کے بعد اس ونٹو فائیب کو دکلہ آگے چلا رہا ہوں اور میں یہاں ایک ہوتل ہے گپا ان بڑے مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں یہ چھپروٹ ویلی کا حصہ ہے یہ گپا بھی یہاں دیکھتے ہیں یہاں اس کے اونر سے مل کر میں نے پرمیشن پہ لے لی ہے کہ میں یوٹیوب اور نیٹ کے لیے ویڈیو نکال رہا ہوں سلام علیکم اسلام علیکم ہم نے یہاں تھوڑا سٹے کیا ہے بائک کی انجن بھی گرم ہو گئے سبک یہ چائے پی گئے آئے تھے تھوڑا بوک بھی لگی ہے یہاں پہ چشمہ ہوتل آپ دیکھ رہے ہیں ایک تک چائے پی کے چلتے ہیں تب تک ہمارے بائک انجن میں ٹھنڈے ہو جائیں اور پاکیا کا سفر جو ہم نے جو ستم جو راستے میں کاتا ہے وہ آگے نہ ہو بہرال اس ہوتل میں آگے تھوڑی تھکن اتر گئی ہے میں آپ کو ایک پوریو دکھاتا ہوں آئیے میرے ساتھ ہمارے لئے چائے بنا رہے ہیں ان کی ہوتل ہے یہاں بکرے کا گوش بھی ملے گا اور یہ ہے ہمارا دوپہر کا کھانا چائے اور پراتھا چائے پینے کے بعد میں جا رہا ہوں اوپر گپاویلی کی طرف میرے بوٹس کی حالت دیکھئے آخر کار گپاویلی پہنچے گئے بائکس کو یہاں چھوڑ دیا میں نے وہاں جانا ہے اوپر اوپر بیلو تو اوپر یہ راستہ ہے اسی راستے سے میں جاؤں گا شینی کی طرف یہ راستے کو خراس کر کے جانا ہے میں نے اوپر موسیقی اور آخر کار ہم اپنے کافلے سے ملے گئے جو ایک دن پہلے روانہ ہو گیا تھا موسیقی گپا بولے تو زلانگر کے اندر ایک سرسبز و شاداب گاؤں موسیقی 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 آج کار دین بہتی اڈوینچر ہے موسیقی 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 مجھے یہ لوگ ملے تھے میں نے ان سے کچھا لوکل لوگ ہیں کہا کہ یہاں سے آگے دس منٹ اور لگیں گے ہمیں ہم نے سوچا یہاں گپے بیلی آئے ہیں تو کچھ گائیڈ شاید بنا لیں ویسے اس کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے آپ فالو کر بھی سکتے ہو یہ ہے گپے بیلی سے اوپر آپ آئیے اسی راستے کے اور یہاں سے میں کیمرے کو گمہ کر آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے آگے یہ شنی ہے بہت ہی خوبصورت گرینی میدانے کہتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں جا کر ریالی میں یہ ہے کیا ہم اس وقت یہاں شنی ویلی پہنچ چکے ہیں اور شنی گلیشیر یہ رہا اس سے آگے راستہ نہیں ہے بس تھوڑا سا آگے بندہ جا سکتا ہے لیکن جانا فضول ہے چونکہ پورا ویو مجھے دکھائی نہیں دے گا اس لئے میں نے یہاں سے یہ شارٹ لیا ہے یہاں پہ کچھ اپنے چروہوں کے ہٹ سے بھی بنے ہوئے ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اندر سے نظارہ اسلام علیکم تو تین امجیک نظیم خان اپنے بھائی کا نام نظیم خان ہے اور روٹی کی تیاری ہے خانہ کھانے کی اس ٹائم ہم یہاں پہنچے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ہٹس ہے یہاں پہ رہائش ہوتی ہے ان کی ڈکن میں گی اور دودھ ہے خالص یہاں لسی آگئی ہے میں لسی میں آپ کو دکھاتا ہوں نظر آتی ہے یہ ہے لسی خالص اے آئی ہے نا جے یہ خالص بکری کے دودھ کے لسی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمنالہ بہت زبردست ہے اور ہم نے باروکیوں کی بھی مزے لے لیے موسیقی 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 یہ میری بھائی اور ساتھ دہی کے یہ ہے دیسی گولی ہم نے بہت ٹیسٹ ہی ہے اندازہ مہین اکاہ دس ہوسنگا بہنوس سٹ بھوکا نہ سکونہ ان کے لٹے پہتا نہ بھی جانت ہم ہم واپسی کی راہ پہ چل پڑے ہیں بہت مزایا یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کابل تعریف ہے کبھی آپ بھی وزٹ کر کے دیکھئے ہم واپس جا رہے ہیں نیچے گپا بیلی یہاں شینی سے ہم پھارک ہو گئے موسیقی 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 چیلڑ کے یہ درکت جکے ہوئے ہیں کھائے کے جانے پھر یہ ہے ایک خاص قسم کا درکت جو جو کہتے ہیں یہاں کے لوگ یہاں کے جو چروہے ہیں جو دیسی لوگ ہیں اس میں یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ ہے میں نے اپنی بائک وہاں کھڑی کی تھی پنی میں منزل پہ پکچ گیا ہوں یہاں سے پھر بائک کا سفر ہوگا تھنڈی ڈھار ہوا یہ رہی میری بائک واپسی پہ جو رکاپشی کا ویو بنتا ہے نا وہ دیکھنے کے لائک ہے موسیقی